بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانے ہیں آج کی ویڈیو میں آج ہم یہ سیکھیں گے تو کاف کو علیف کے ساتھ جب آپ نے ملانا ہے یہاں سے آپ نے گول دائرہ اوپر اس طرح اوپر لے جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے ایک یہ چیز کاف علیف کاف اگین میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں اس طرح آپ نے اوپر جانا ہے پھر نیچے کاف علیف کاف پھر اوپر گول دائرہ اوپر اور یہ کاف علیف کاف اس طرح آپ نے کاف علیف کاف لکھنا ہے آپ اب جو ہے وہ کاف کو بے کے ساتھ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ دیکھو بچو یہاں سے میں یہ دیکھو اس طرح لے کر آنا ہے آپ نے اور یہاں سے گمانا ہے آپ نے ایسے اور یہ بے بن گئی ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کاف اگر میں اس کے جوڑ لیدہ کروں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پیواند یہاں پر لگا ہوا ہے میں آپ کو اور ڈال کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگے اور یہ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بے ڈالی اور کاف کاف کو بے کے ساتھ اس طرح اپنے اٹیسمنٹ دینے ہوئی اب کاف کو ہم نے جیم کے ساتھ کس طرح جو ہے منانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہی چیز اوپر یہاں پر آپ نے جانا ہے اور نیچے جیم بنا دینی ہے اس طرح کاف کو جیم کے ساتھ آپ نے جوڑ لگانا ہے کاف کو جیم کے ساتھ آج ہم سیکھے ہیں کس طرح ہم نے جو ہے وہ پیواند لگانا ہے پریکٹرس پریکٹرس اور جسٹ پریکٹرس ٹھیک ہے اب کاف کو جیم کے ساتھ ملانے کے بعد کاف کو ڈال کے ساتھ اس طرح ہم نے جو ہے وہ کاف کو ڈال کے ساتھ ملانا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کاف کو ری کے ساتھ اس طرح اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں طریقے صحیح ہیں یہ تو تھی بیٹا آج کی ویڈیو آج ہم نے سیکھا کاف کو الف کے ساتھ کس طرح ملانا ہے کاف کو بے کے ساتھ کاف کو جیم کے ساتھ کاف کو ڈال کاف کو بے کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجی ہوگی اپنے دعوں میں یاد رکھئے گا فیمان اللہ اسلام علیکم